موسیقی اب جو یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کو لے کر کے آپ کیا اپنی رائے رکھنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس کو لے کر کے کہ جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہی ہے کہ صاحب اس بار جو ہے وہ کچھ دینے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا کچھ پرانے لوگوں کے ٹکٹ کٹیں گے اور اس قسم کے سوالات تو دماغ میں شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کتنا کام کیا ہے جو ہم اگر ڈبلپمنٹ پر ٹکٹ دیں گے کہ بھئی اپنے چھیتر میں کس نے کتنا کام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کا آسیسمنٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں کے ایمیلے نے اپنے چھیتر واسیوں وہ کتنی سوویدائیں دیئے ہیں اس نے سوال شکشاہ کے میں کیا کام کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں اور کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں تو یہ ایک سوہاوی چیز ہے ٹکٹ کٹنا تو تو یہ تو ایک پرگریہ ہے جو الیکشن آتے ہیں نزدیک تو یہ شروع ہو جاتی ہے بورڈ بننا کیا صحیح ہے یا کس طریقے سے سرکار کو اس کو سوچانا چاہیے دیکھیں بورڈ بننا صحیح بھی ہے اور نہیں بھی ہے کیونکہ اگر بورڈ صحیح ڈھنگ سے نہیں بنتے ہیں خالی ان کے اعلانات ہو جاتے ہیں جلد بازی میں کہ صاحب فلانا بورڈ بن جائے گا یہ بورڈ بن جائے گا وہ بورڈ بن جائے گا اور اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے ہیں جیسے ممبران ہیں ان کو کیا مراد دی جائیں گی ان کو کیا چیز دی جائے گی کہ وہ کس طریقے سے کام کریں گے اگر بورڈ کے لیے یہ نہیں ہوگا تو ایسے بورڈ بننے سے کیا فائد اور جہاں تک بورڈ کا سوال ہے میری نیجی رائی ہے کہ بورڈ بننے سے خاص طور سے جو یہ مائنٹیز کے لیے بورڈ بنا رہے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ اس سے قوم بڑھ جائے گی وہ قوم جو ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک رہ کے قوم بورڈ دے کسی بھی پارٹی کو جو پارٹی اب اصل میں بات یہ ہے کہ اب وہ موقع آگیا ہے کہ کسی ایک کو یہ نہیں کہ پہلے اس کو یہ کھیل سمجھا جاتا تھا کہ صاحب یہ جو ہے یہ تو ہمارا ورڈ بینک ہے تو اب وہ ورڈ بینک والی بات نہیں اب تو جو مسلمانوں کے لیے کام کرے میری تو اپیل یہ ہے لوگوں سے مسلمانوں سے خاص طور سے اومانیٹیز سے کہ آپ کے سواس کے لیے آپ کی شکچہ کے لیے اور آپ کی ترقی کے لیے ایڈوکیشن وغیرہ کے لیے جو بھی کام کرے گا اسی کو آپ ورڈ دیجئے اور یہ من دیکھی کہ یہ کانگریس ہے بی جے پی ہے یہ اپنا آپ دل ہے یا یہ ایم آئی ایم ہے کون ہے کیا ہے نہیں جو آپ کے لیے وعدے کرے اور جو وعدے بھی ایسے کرے جو کرتکے ایسے دیکھی آدمی کو کہ جو وعدے کرنے والا ہے وہ آدمی کیسا ہے اس کے وعدے میں دمیں کیا نہیں ہے تو ان کو ورڈ دیا جائے اور اپنا ورڈ اس طریقے سے بے کام ہی کیا جائے مائنورٹی کو اس وقت میں راجستان میں اے سرکشہ کا ماحول سا لگتا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا سرکشہ کو لے کر کے بھی پرتنیدیوں سے بات کرنی چاہیے یہ اے سرکشہ کا ماحول تو پورے بھارت میں اس کو راجستان میں ہی نہیں کہیں گے پورے بھارت میں ہی مسلم ازلخت اپنے کو اے سرکشہ محسوس کر رہا ہے کچھ ایسے انسیڈینس ہوئے ہیں جن میں اس کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا ہے کہ ہم یہاں سرکشہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے کہ راجستان میں ایسا ہے میرے کہنا یہ ہے کہ جو یہاں کی اتاریٹیز ہیں جو راجنیتی کے لوگ ہیں وہ کم سے کم مانیٹیز والوں کے بیچ میں جائیں اور ان سے ان کی پریشانیوں کو پوچھیں اور یہ پوچھیں گے بھئی آپ کیوں اپنے کو ایسا رکشہ محسوس کرتے ہیں یہ ملک تو آپ پہ ہی ہے کسی دوسرے کا ملک تھوڑی ہے جو یہاں آپ ایسا رکشہ کی بھاگنات کو محسوس کر رہا ہے مگر درگاؤں کے لیے ابھی تک کوئی بھی ایسا بورڈ یا ایسا کوئی نہیں بنایا گیا اور اس کے ساتھ میں ابھی جیسے اردو کے ان کے پیرا ٹیچرز کے لیے حالاکہ بھرتی نکالی گئی ہے مگر اردو سکھکوں کو لے کر کے اردو کو لے کر کے کافی مسلم پریشان ہے اور جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو زبردستی سنسکر دی جاتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی درگا ورڈ کی تو درگا ورڈ جو ہے درگا ورڈ کا منہ بہت تر ہوگی ہے کیونکہ یہ درگاہیں مجھدیں مدرسے یہ سب وقت ورڈ میں آتے ہیں اور ان کے تینوں کے کارے چھتر جو ہیں وہ بلکل الگ الگ مدرسے کا الگ ہے درگاہوں کا الگ ہے اور مجھدوں کا الگ ہوتا ہے ورڈ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرواتی ہے ورڈ جو ہے وہ اس کو ایک ہی طریقے سے کرتی ہے کہ جیسے مجھدوں کے ساتھ کا جو ہے رول وہ سب قائم رہے ہیں جبکہ درگاہ ایک الگ ہے درگاہ میں مستقل خرچے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ درگاہ میں روزانہ دیاوتی کرنا چادریں چڑھوانا یہ کرنا ہو کرنا یہ اس کام کو ورڈ والے سمجھتے ہیں نہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں جو درگاہوں سے ریلیٹڈ سمپتی ہے اس سے پیسے وصول کرو اور پیسے لے کے چلے جاؤ اور جو اس کی سارے ذمہ داریاں کام کرنے کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اور جتنی مالی پریشانیاں ہیں وہ سب وہاں کا سجادہ مشین یا درگاہ کا متولی اٹھائے گا اس سے ورڈ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ورڈ کی جب بات کی یہ کہ ورڈ کو ختم کیا جائے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جو ورڈ کی سمپتی ہے وہ سرکاری سمپتی ہے کیا کہنا چاہے گا اس کو لیکن دیکھیں سب سے بڑی غلط فہمی تو یہی ہے کہ یہ ورڈ کو ختم کیا جائے ورڈ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ورڈ میں جو سمپتی ہے وہ سرکار کی سمپتی نہیں ورڈ میں جو ایک عام رائے ہے اور اگر عام آدمی پوچھیں آپ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ورڈ میں جتنی سمپتی ہے وہ سرکاری کی ہے اور صاحب اگر کوئی سمپتی ہمیں دیتی ہے یا خالی کراتی ہے تو ہم پہ بہت احسان کرتی جبکہ ورڈ میں سرکار کی سمپتی ہے ہی نہیں نہ اس کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے سمپتی سے سرکاری کی ورڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ وقف میں جو سمپتی ہوتی ہے وہ مسلمان اپنی سمپتی کو وقف کر دیتا ہے اور وہ وقف ورڈ میں ریجسٹریشن کرا دیتا ہے یا تو دو طریقے سے ہوتی ہیں سمپتی یا تو وقف علی اللہ ہوتی یا وقف علی اللہ ہوتی ہے تو جیسے کسی کے اگر اولاد نہیں ہیں وہ سمپتی تو وقف علی اللہ میں ٹھلی جائے گی کہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے میری پوری اولاد کو اس کا صحیح طریقے سے حساب کتاب نہیں ملے گا یا اس کا صحیح سے رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ وقف علی اللہ اولاد کر دیتا ہے کہ یہ سمپتی میری اولاد کے لیے وقف ہے تو اس میں بھی یہ ہے اس میں وقف ووڈ یہ سمجھنی لگتا ہے وقف علی اللہ اولاد کی سمپتی میں کہ صاحب ہم متولی مقرر کریں جبکہ وقف ووڈ کو متولی مقرر کرنے کا اس میں کوئی حق ہی نہیں وہ تو جو جس نے وقف کی ہے زمین کو وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے خاندان کے فلانا آدمی میرے بعد میرا بڑا لڑکا اس کے بعد اس کا بڑا لڑکا یا جو بھی وہ چاہے وہ ہوگا متولی تو اس کو ماننا پڑتا ہے لیکن وقف ورڈ کی غلط فہمی ہے کہ وقف والا اللہ اولاد میں بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم متولی مقرر کر دیں گے ہم رکھ دیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی سمپتی ہے کیونکہ وہ وقف ورڈ جو ہے وہ سرکار کی سنسا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری سمپتی یوں کی غلط فہمی وہ اس کی لئے کچھ نہیں کر سکتے جیسے کربلا کا معاملہ تھا میں نے کربلا کا معاملہ اٹھایا تھا اور اوزو خط بھی میں نے یہ بات کہی دی یا آپ کون ہوتے ہیں کربلا کو لینے والے یا وہاں پیچ بنانے والے آپ کی سمپتی نہیں ہوں وہ تو جس نے سمپتی کو وقف کیا ہے اور جس نے نظر کی ہے وہ اس کی سمپتی ہے آپ کیسے اس میں یہ پیچ بنا سکتے ہیں یا آپ منتری ہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی کام ہو تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے اب ہم کو پورے اندوستان میں کہ وقف میں جو سمپتی ہے وہ سرکار کی سمپتی نہیں ہوتی ہے وہ پرائیوٹ سمپتی ہوتی ہے جو وہ لوگ وقف کر دیتے ہیں چاہے وہ راجہ مہاراجہ ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوں بہت سے راجہ مہاراجہوں نے اپنی سمپتی وقف کر دی ان کے مرادیں پوری ہوئیں درگاہوں میں گئے درگاہ مانی خواہدت آپ کہہے ہیں پورا جو عجبین شہر جو ہے وہ وقف ہے اور یہ ساری جو سمپتی ہیں ہاں بنی ہیں چاہے وہ وہاں پر آپ کا ایڈوکیشن بورڈ بنا ہو یا آپ کا لوگ سیو آئیوگ بنا ہو یہ سب وقف کی سمپتی پر بنے ہوئی سکتیز ہیں ایک میسیج جو آنے والے الیکشن میں مائنورٹیز کو کیا دینا چاہیں گے سرکشہ سکشہ اور سوہست کو لے کر کے میں نے تو ابھی پہلے بھی یہ کہا اور ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو ان چیزوں میں رکشہ کرے ان کو آپ بول دی اور سرکاروں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ آبادی کے لحاظ سے کم سے کم ٹکٹ دے آپ خالی اونٹ کے موں میں زیرہ ذرا سے ٹکٹ دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ساو آٹ ٹکٹ دے دی ہم نے نور ٹکٹ دے دی آپ مائنیٹی کو اس کے آپ کے جو سینسز ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ ٹکٹ دیجی آپ کیوں نہیں ٹکٹ دے اور میں یہاں تو کانگریسٹو خیر جب بھی دے دی ٹکٹ میں یہاں بی جے پی سے کہوں گا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کیونکہ اب بی جے پی سے بھی ہم بی جے پی کو ہی ووٹ دے رہے ہیں بہت سے مسلم جو ہیں وہ بی جے پی کی طرف ہے بہت سے سماج جو ہے وہ بی جے پی کو ہی ووٹ دیتی تو وہ کیوں نہیں وہ ان سماجوں کو آگے لاتے اور وہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دینے چاہیے وہ بھی پانچ ساٹھ ٹکٹ دیں اس الیکشن تاکہ یہ تو پتہ لگے کہ بھئی بی جے پی ہمارے دادے ہمیں جو ایس ارکشہ کی بابنہ ہے وہ دور ہو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو پارٹیز جو ہیں الیکشن میں جو پارٹیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو چاہتی ہیں وہ بھی ٹکٹ دیتی اس سے یہ ہوگا تو ان کو بھی ٹکٹ دینا چاہیے